بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنے ہیں تو اسے سب خیر خریدنے لو سو جی تو ہم آئے ہوئے کوئٹا چائے اور یہ ورسک روڈ پہ ہے میں اور میری کزن ہم لوگ یہاں آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا یہاں پہ چائے پانی کر لیتے ہیں ناشتہ شاستہ کر لیتے ہیں تو ناشتہ شاستہ جو ہے میں نے ایک ہماری یوٹیوبر ہے ان سے سیکھا کہ اس کو شاستہ بھی گئے تھے اچھا جی تو یہ دیکھ لیں آپ اس میں سب سے ویرڈ جو چیز تھی وہ میرا جو جس سے دل خراب ہوا وہ ہے چوکلیٹ چائے اور چوکلیٹ پراتھا یہ آپ خیر یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کو آرڈر کرنے کر لیں میں تو رسک نہیں لی رہی میرا تو وہیں دل خراب ہو گیا تھا میں نے تو اپنا نارمل جو ہے تو چکن پراتھا اور آلو کا پراتھا جو نارملی ہم سب لوگ کھاتے رہتے ہیں لیکن مجھے یہ جگہ بہت اچھے لگی تھی بہت زیادہ دوبارہ جانا ہوا میں ضرور جاؤں گی اور میری بھتی جی حلیمہ جو ہے وہ میرے ساتھ تھی اور دیکھیں وہ کی تھی کیونکہ یہ گرم گرم وہ سرف کرتے ہیں اور بہت زبردست انہوں نے ہمارے لئے سرف کیا ساتھ ہم نے چائے منگوائی سمپل چائے یہ چائے نہیں جو چوکلیٹ چائے ہے بلکل بھی نہیں کبھی بھی نہیں سمپل سادھی چائے جو ہے وہ ہم نے منگوائی ہے اور سادھی چائے کو ہی ہم نے انجوائی کیا ہے اور اچھی سروس بھی ان کی اچھی تھی ویٹر بھی اچھے تھے اور یہ جو پانی کی بوٹل آپ دیکھ رہے ہو یہ آخری مرتبہ یہ مجھے مریم نے گفٹ کی تھی اور میں اس پانی کی بوٹل کو بہت مس کروں گی کیونکہ یہ ہم لوگ انڈرائیور جو ایپ ہے وہاں سے گنگوائے تھے تو یہ انفرشنیٹلی ہم سے کیب میں رہ گئی یہ مریم کا گفٹ تھا تو میں بہت شرمندہ ہوں اپنی بھانجی سے کہ مجھ سے یہ کیب میں رہ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور یہ دیکھ لیں آج کل پشاور میں بہت زیادہ آندھی دفان آ رہی ہے تو اللہ خیر کرے بس اللہ تعالی سے جو ہے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی سب کو اپنے عفض و امان میں رکھے جتنا ہو سکے رب کی ذات کا ذکر کریں اور یا وکیلوں پڑھا کریں میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ آسمانی آفت بجلی گرنا یا آندھی دفان آنا سے علاوانا اس ٹائم یا وکیلوں پڑھنا چاہیے تو یا وکیلوں جو ہے کہ ہمارا وکیل ہمارا مالک ہمارا سب کچھ اللہ تعالی ہی ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا بہت خراب دفان تھا مجھے مطلب اس سے کافی لوگ انجوائے کرتے لیکن میں اگدم سے خوف زدہ بھی ہو جاتی پتہ نہیں کیوں اگدم سے میرا یا آپ دیکھ لیں کے کس طرح وہ مطلب کافی زیادہ مجھے خوف آ رہا تھا لیکن لوگ نارمل اس میں جا رہے تھے میجورٹی لوگوں کو کچھ وہ نہیں ہوتا ہمیں بہت زیادہ خوف آتا ہے اور آوازیں بھی بہت عجیب و غریب خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھی اس طوفان میں تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری نانی کہتی تھی ہاں اب اس میں جنات آئیں کیونکہ وہ ہمیں بند رکھنا چاہتی تھی کہ ہم لوگ مطلب چھت و غیرہ پہنا جائے تو اس لیے وہ کہتی تھی کہ اس طوفان میں جنات ہے اور وہ لوگ آوازیں نکال رہے کیونکہ ایک سطوفان میں ہوتی نہیں اوہ کر کے آواز آتی ہے تو وہ ہمیں کہتے تھے تو ہم کہتے تھے ہاں جنات آگئے ہیں جنات آگئے ہیں تو ہم لوگ انسان بند کے جو ہے وہ گھروں میں بند ہوکے بیٹھ جاتے تھے ہم لوگ چھتوں پہ پھر نہیں جاتے تھے تو بس یہ ساری جو ہے آپ کی بشوری آپ کو بتا رہی ہے اور رات کو بھی ہم لوگوں نے دن کو تو چلو باہر ہو گیا لیکن رات کا بھی یہ تھا کہ ہم نے سوچا جب نکلی ہی ہوں تو ایک ہی مرتبہ باہر کا سارا کام کر لیں اب بس میری کوشش ہوگی دو تین دن اور میرے کچھ کام ہے یہ کام ہتم ہو جائے تو پھر ڈیلی کی ولوگ آپ کو میرے گھر سے ملے گی اور میرے خالد سے گھر والی ولوگ زیادہ بہتر ہے ٹریولنگ پہ آپ کو پشاور دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے میں میں تو تھک گئی ہوں بہت زیادہ آپ لوگ بھی تھک گئے ہوگی یقینا میری ولوگز دیکھ دیکھ کے اتنا گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے سب مجھے کہتے ہیں تم تو پھرتی رہتی ہو پھرتی ہوں ٹیک ہے لیکن میں تھک کتنی گئی ہوں یہ تو دیکھیں نا آپ لوگ تو یہ ہماری پشاور ہنیورسٹی ہے جو جو یہاں سے پڑے میں ان کو تو یقینا پتا ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت یورسٹی ہے لیکن یہاں جانا تھا کچھ کام تھا اور کزن کے ساتھ میں گئی تھی تو بس وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی تھوڑا میں شیئر کر دوں لیکن تفان آ گیا تو یہ تفان کی ساری جو ہے ویڈیو میں نے بنا دی میں نے کہے چلیں یہ بھی آپ لوگ دیکھنے روڈ تک جتنا ہو سکتے آسمان آپ لوگ دیکھ لو کہ کیسے وہ نظر آ رہے اور مجھے ایک ٹائم پہ خوف بھی ہوا ہر جگہ وہ پوتے پتے گرے ہوئے اور یہ کچھ لیڈیز تھیں تو میں نے اپنا کیمرہ جو ہے اسے ہٹانے کی کوشش کی ان سے کیونکہ یہ جو ہے نا بغیر پرمیشن کیا آپ ویڈیو بغیرہ نہیں بنا سکتے تو بس جتنا ہو سکتا ہے میں اس چیز کو وائٹ کرتی ہوں کہ فی میلز بیچ میں نہ آئیں کیونکہ اگر میری ویڈیو کوئی بنائے گا تو مجھے بھی بورا لگے گا صدر میں جہاں ہمیشہ ہم جاتے ہوتے ہیں تو وہاں چلے گئے گل گپے اور دہی بلے وہاں کھانے کے لیے مجھے تکے کھانے تھے وہاں کے لیکن انفرشنٹلی انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا سلو سروس بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ مطلب آپ بڑے سے بڑے رسٹروم جاؤ چھوٹے سے چھوٹے رسٹروم جاؤ مجھے مزا نہیں آتا آپ کی بھوگ مر جاتی ہے تو پھر ہم نے کیا کیا ہم ساتھ فور سیزن میں چلے گئے وہاں میں نے انہیں کہا کہ مجھے چکن روز دے دیجئے تو بس وہ میرے لیے جو ہے فور سیزن فاس فوڈ سے وہ میرے لیے چکن روز کر رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا سوچا آپ لوگوں کے لیے میں جو ہوں تو ویڈیو بنا لوں بائی دووے یہ ان کے شیف یا ویچھر جو بھی بھائی ساپ تھے بہت اچھے تھے بہت پولائٹ تھے مطلب انہوں نے بڑی زبردست سی سمائل دی کہ ہاں چلے جی آپ ویڈیو بنا رہی ہیں اپنے چینل کے لیے that's good best of luck اور مجھے بہت اچھا لگا ایسے لوگ بہت کم مطلب پہ شاور میں تو اگر آپ کسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا mood off ہو جاتا ہے تو مجھے سچ میں بہت اچھا لگا لاہور میں ایسے لوگ مجھے ملے تھے جو خوشی سے ویڈیو بنواتے تھے تو یہ دیکھ لیں انہوں نے کہا اور بڑی سمائل کے ساتھ انہوں نے مجھے اللہ حافظ کیا اوکے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ